حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی رائے کیا تھی عراق جانا چاہیے اور عراق کے لوگوں کے خطوط آ رہے تھے لگتار ان کے خطوط صبح شام ان کے خطوط کا تانتا بندہ ہوا تھا کہ آپ آئیں ہم یزید کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے ہیں ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لئے تیار ہیں آپ فوراں آئیں یہاں تک کہ خطوط یہ آ رہے تھے کہ ایک لاکھ مسلح افراد انہوں نے آپ کی حمایت کا اقرار کر لیا ہے اور وہ تیار ہیں آپ فوراں آئیں اور مقامی لوگوں نے نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو گورنر تھے ان کے پیچھے جمعہ کی نماز تک شوڑ دی ان کے پیچھے جمعہ کی نماز نہیں پڑتے ہیں کیونکہ یہ یزید کا گورنر ہے وہ صرف آپ کو خلیفہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ تشریف لے کر ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ اگر فور اس وقت عراق کا رخ نہ کیا جائے تو بہت بڑی تعداد میں خون و خرابہ ہو سکتا سیروں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے جانا ہے آخر انہوں نے سب سے پہلے اپنے قزن اپنے چچہ ذات بھائی مسلم بن عقیل حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کی بیٹے مسلم کو بھیجا کہ آپ جائیں اندازہ لگائیں کہ کیا صورتحال مسلم بن عقیل عراق پہنچتے ہیں اور کوفہ میں جا کر وہاں کے ایک نیک اور مخلص مسلمان حانی بن عروہ کے گھر قیام کرتے ہیں حانی بن عروہ کے گھر قیام کرتے ہیں نومان بن مشیر رضی اللہ عنہ پتہ جلتا ہے کہ مسلم بن عقیل آئے ہیں پوچھ گش کیلی بلاتے ہیں حانی بن عروہ کو حانی بن عروہ کچھ جواب نہیں دیتے ہیں نہیں آئی تو چھوڑ دیتے ہیں تو جو دوسری سرکاری افسرات تھے وہ گورنر کو کہتے ہیں تم کمزور ہو گزدل ہو یہ کیا کر رہے ہو مسلم بن عقیل آگئے ہیں اور یہ حاشمی ہیں پوریشی ہیں اب لوگ ان کے گر جمع ہو جائیں گے اور آپ کی گورنر ہی ختم ہو جائے گی ہماری حکومت ختم ہو جائے گی یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو اب صحابی رسول کی بات سنیں کیا جواب دے فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت کے حدود میں رہ کر میں گمزور کے اہلہ ہوں یہ تو مجھے منظور ہے لیکن اللہ تعالی کی نافرمانی کر کر میں طاقتور کے اہلہ ہوں یہ مجھے منظور نہیں جب تک میں نہ دیکھ رہوں کہ کھلے عام یہ لوگ نافرمانی یہ ہمارے خلاف بغاوت کر رہے ہیں تب تک میں کوئی کاروائی نہیں کروں اب حضرت مسلم بن عقیل ان کے ہاتھ پر بارہ ہزان لوگوں نے بیعت کر لی حضرت حسین رضی اللہ نے بیعت کر لی انہوں نے خط لکا زلقادہ کے مہینے میں انہوں نے خط لکا اور گیارہ زلقادہ کو یہ خط روانہ کر دیا مدینہ منورہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہ پہلے ہی دن بارہ ہزار لوگوں نے بیعت کر لی ہے آپ فورا تشریف لے کر آئے جو بھی آپ کو یہ میرا خط پہنچے آپ فورا تشریف لے کر آئے اب یہ خط کوفہ سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے تقریباً دین افتے لگیں حسین رضی اللہ عنہ خط پڑھتے ہیں ارادہ کر لیتے ہیں نکلنے کا جب نکلنے لگتے ہیں عبداللہ بن زبیر آگے ہو جاتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں ان لوگوں کے پاس جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کروا دیا آپ کے بائی کو زخم لگا دیا لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی وہی بات فرماتے ہیں کہ اس مقدس سرزمین کی عظمت پاہبار لو یہ مجھے گوارن ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہم آگے ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قزن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ آگے ہوتے ہیں کہتے ہیں اگر میرے لئے اور آپ کے لئے عیب کی بات نہ ہوتی تو میں آپ کے سر کے بالوں سے پکڑ کے آپ کو روکتا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے فرمارے ہیں اگر یہ میرے لئے عیب کی بات نہ ہوتی اور آپ کے لئے عیب کی بات نہ ہوتی آپ کے سر کے بالوں سے پکڑ کے آپ کو روکتا آپ کہاں جا رہے ہیں نہ جائیں صحابی رسول ہیں فرماتے ہیں تقدیر کی بات کہ حسین رضی اللہ عنہ انہیں جلدی کر دی اور جلدی نکل گئے اگر میں پہنچ جاتا تو میں ان کو نہ جانے دیتا یہاں تک کہ وہ مجھے لاچار کر دیتا بے بس کر دیتا لیکن جو تقدیر میں ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا موسیقی